اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے جی تو یہاں پہ بھی سب ٹھیک ہے اور اللہ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک ہیں اور جی یہ ہے آج کا ویڈوگ آئی ہوپ آپ اچھا لگے گا جی تو یہاں چل رہا ہے گھر کی سیٹنگ کا کام پھیلوں میں سمان پیک کیا تھا وہ میں نکال رہی ہوں آج کے ویڈوگ میں میں کچھ زیادہ تو نہیں دکھا رہی کیونکہ کام کر رہے ہیں کام کے ساتھ جو ہے وہ شوٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن جتنا بھی پوسیبل ہوگا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی ابھی میں ان میں سے سمان نکال کر علماری میں شفٹ کر رہے ہوں کپڑے بھی رکھوں گی یہ دیکھیں میری علماری کا لاک ٹوٹ گیا ہے شفٹنگ میں یہ سارا نکل گیا ہے اس کو میں نیاں لگ باؤں گی گھر کو زیادہ چیزوں کا یہ دیکھیں علماری بھی ٹوٹ گئی ہے یہاں سے پیچھے سے چلیں آپ کپڑے رکھنا شروع کرتی ہوں میں اس میں سے نکالوں گی اور پھر علماری میں میں ڈالتی ہوں یہ سب کپڑے ہم نے پیک کیے تھے تھے لوں میں بس ضروری ضروری سمان لے کر گئے تھے یہ دیکھیں آپ کی چادر یہ میں کچھ سمان بزار سے لے کر آنا تھا اس کو لکھ رہی ہوں کیونکہ باہر جا کر ہم اکثر چیزیں بھول جاتے ہیں تو اسی لیے میں گھر سے لکھ کر لے کر جاتی ہوں ابھی میرے پاس پیپر و پین بغیرہ نہیں تھا کیونکہ چیزیں سب بلٹ پلٹ ہوئی ہیں تو میں موبائل میں ہی سیو کروں گی میں نے سپائسز بھی نکال لیا ہے اور سارا سمان گیرہ میں نے نکال کے رکھتی ہے تو جی اج ہم کر رہے ہیں اپنے کچن میں پہلی کوکنگ کچن فائنلی سیٹ ہو گیا ہے چیزیں اپنے جگہ پر آ گئی ہیں اور ابھی میں بنا رہی ہوں مکس ویجیٹیبل پلاو تو ساتھ ہزمنٹ ہلپ کر رہے ہیں میرے اور بس نہ تھک گئے ہیں تین چار دن سے کنٹینیو کام کر کر کے ہر چیز کھول دی ہے ہر چیز سیٹ کی ہے ہر چیز اپنے جگہ پر رکھنا بہت مشکل تھا بہت تف ٹاسک ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں پیاس پران ہو گیا ہے اور اتنی دیر میں میں یہ لسن جو ہے اس کو چوب کر لوں گی اور وہ میں نے پیس کر سب کچھ اس میں ایٹ کر دیا ہے یہ علماری تھوڑی ہیل رہی تھی ایک کیل اوپر لگایا تھا لگائے تھے لیکن ابھی وہ تھوڑی سی اس سائیڈ کو آ رہی تھی جیسے کوئی باکس اٹھاتے ہیں تو اس سائیڈ کو آ رہی تھی تو اس لئے میں نے کہا یہاں پر ایک اور کیل لگا دیں تاکہ ادھر سے تھوڑی سپورٹ ہو جائے اس کو لیکن وہ بھی سی شروع ہو گئے میں نے بول بھی رہی ہوں کہ کھانا بن رہا ہے پتی دینا لگ جائے ہاتھ پہ لیکن وہ ہو گئی پہ بس آپ کو پتہ ہے ہزمنز کا جو بات دماغ میں آج ہے بس کر کے ہٹیں گے بس وقیل لگا رہے ہیں میں ساتھ کھانا بھی بنا رہی ہوں اور یہ دیکھیں اب یہ مسالہ بھون گیا ہے تو میں اس میں پانی ایڈ کروں گی یہ آج میں آنا پروپر آپ کے ساتھ ریسپی شیئر نہیں کر رہی کیونکہ ہم بہت زیادہ تھکے ہیں انشاءاللہ نیکس کسی ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ یہ پوری ریسپی شیئر کروں گی تو جی ابھی یہ مسالہ بھون رہا ہے جیسے ہی تھوڑا سا مسالہ بھون جائے گا تو مٹر ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں مٹر ایڈ کر دیئے ہیں ابھی مٹروں کو بھی میں تھوڑی دیت بھونوں گی اور جیسے ہی یہ بھون جائیں گے تو ان میں میں آلو اور گاجر بھی ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں ایڈ کر رہے ہیں آج ہم ہم اپنے گھر میں پہلی کوکنگ کر رہے ہیں آپ کریں مکس چاوال میں نے بھگوئے نہیں تو بھگو چاوال میں نے بھگوئے نہیں جب تک یہ بھون رہا ہے چاوال میں بھگو رہا ہے آج ہو گئے یہ دیکھیں چاوال بن کر ریڈی ہو چکے ہیں یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں میں آپ کے ساتھ ضرور پوپر پوری ریسپی شیئر کروں گی اور یہ دیکھیں میں ان کو مکس کر رہی ہوں اور ابھی ہم یہ دوپہر کا کھانا کھائیں گے اور یہ بہت ہی مزے کے بن گیا ہے جی تو یہ تھا آج کا میرا ویلوگ آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر ایسا ہے تو چینل کرنے سبسکرائب چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو پوری فل ووچ کیا کریں اور پھر لائک بھی کیا کریں اور کومنٹ کر کے بھی بتایا کریں کہ آپ کو کیسی لگی آپ لوگ مجھے اپنی کوئی بھی ایڈوائز دے سکتے ہیں میں اس پہ ضرور عمل کروں گی آپ مجھے آئیڈیاز بھی دے سکتے ہیں کہ میں کس طرح کے ویلوگز بنایا کروں آپ کس طرح کے دیکھنا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی تو اسی کے ساتھ ویڈیو اینڈ کروں گی آپ لوگ رکھے گا اپنا بہت سارا خیال تو دعاوں میں یاد رکھے گا اور ہم اپنا کھانا کھاتے ہیں تو میں ویڈیو اینڈ کروں گی اللہ حافظ بڑی ماما بھی تو اسی بیٹھتے بڑی ماما بھی تو اسی بیٹھتے بڑی ماما بھی بھوٹ تیشتی ہمیں اپنا گھر مل گیا ہے سکون ہے آپ نے گھر میں کھانا کھا کے اپنے گھر میں کھانا کھا کے